دوستو آج کل کے جو ٹیکنولوجی کا جمعنا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جہادہ تر اور دن بہ دن جو ہارٹ کی پیشنٹ بڑھے جا رہے ہیں آج کل اگر دیکھے تو ہمارے انڈیا میں تین کروڑ سے بھی جہادہ ہارٹ پیشنٹ دیکھے گئے اور ہر سال دیکھے تو دو لاکھ سے بھی جہادہ ہارٹ سرجری ہوتی ہے وہ چاہے بلوکیز کی ہو کسی بھی پرکار کی ہارٹ کی سرجری ہر سال ہوتی ہے اور وہ اگر دیکھے تو دوستو آج سے بیچ سال پہلے دیکھے تو اتنے ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے اور جتنی بھی پیشنٹ تھے وہ جہادہ تر بزرگ تھے یعنی کہ جو پچاس سائٹ کے آس پاس کے جو پیشنٹ تھے اس عمر میں جو بھی بزرگ تھے انہی کو جہادہ تر ہارٹ کی پرابلم دیکھا دیتی تھی اس کے اندر ہوا سکتا ہے کہ ہارٹ بلوکیز ہو یا پھر ہارٹ پریشر کی پرابلم ہو یا پھر ہارٹ اٹیک اس پرکار کی شٹوک کوئی بھی ہارٹ کی پرابلم جیادہ تر انہیوں نے لوگوں میں دیکھا دیتی تھی لیکن آج کل جو لائف سٹائل کی کاران اور ٹیکنالوجی کی کاران دیکھا گیا جو جو جوان نے اس کے اندر بھی ہارٹ کی پرابلم بڑی رہے چالیس سے بھی کم عمر کے جو بھی اس کے اندر بھی دیکھے تو بلڈ پریشر دیکھائے دے رہا ہے تو دوستو اس پرکار کی جو پرابلم ہے لائف سٹائل کے کاران جو بڑھتی جا رہی ہے تو دوستو ان سے کیسے بچا جائے تو آج کی سوٹم دوستو میں آپ کو ایسی ساتھ اوپے کے بارے میں بتاؤں گا اس کو فولو کرتے ہیں اگر آپ تو آپ کو جو کم عمر میں اگر پرابلم ایسی ہارٹ کی پرابلم بلکل نہیں ہوگی اگر پچاس سینڈ سال کے آس پاس ہوتی تو یہ نیچرلی بھی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کم عمر میں اگر ایسی ہوتی ہے تو آپ کو لائف سٹائل چینج کرنی پڑی گی جو میں آپ کو ساتھ اوپے بتاؤں گا اس کو فولو کریں گے تو یہ فکر ہنڈر پرسن آپ کو جو ہارٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی نمسکو دوستو میرا نام میری سپیٹل آپ دیکھتے ہیں انترین چینل تو چلی شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ کریم ٹی کے بارے میں جو پہلا اوپے ہے اس میں زیادہ تدیکھتے ہیں انٹی اوکسیڈنٹ زیادہ پائے جاتا ہے جو کولیسٹرول کا لیول ہوتا ہے بلیڈ کی در اس کو کم کرتا ہے اور یہ بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایسے کچھ تتو بھی پائے جاتے ہیں جو کینسر گروہ سیل کو بھی وہ مارتے ہیں یہ ایک اسامنے بلیڈ کلوٹنگ کو بھی روکتا ہے یعنی کہ بلیڈ کلوٹ کا جو پرابلم ہوتا ہے زیادہ تا بلیڈ کلوٹنگ کے کارانی آٹھ اٹک کا چانسز بڑھ جاتے ہیں تو جس کو سٹرک کہتے ہیں تو اس کو بھی سٹرک کو روکنے میں بھی مدد کرتے ہیں گرین ٹی دوسرا جو ہے ایک اوپائے کولی اوئیل کا پریوک کرنا کھانا بنانے کے لیے جیتون تیل کا پریوک کیا جا سکتا ہے آپ پریوک کر سکتے ہیں اس میں موجود فیٹ فیٹ کی اندر جو بیڈ لڈی ایل کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے جو مقصال کرک ہوتا ہے ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو اس کو یہ کم کرتا ہے اور اولی اوئل میں بھی ایک پرکار کا انٹی اکسینل بھی پائے جاتے ہیں جو اولی کے بہت سی بیماریوں میں بھی مفائدہ کرتے ہیں اس کے بعد میں نیکسٹ جو پائے ہو آپ پریابت نیند لیں خاص طور پر چالیس سال کے اوپر کے وقتی کے لیے اچھی نیند بہت ضروری ہے پریابت نیند نہ لینے پر شریر سے سٹریس وارمز نکلتے ہیں جو دمنیوں کو بلوک کر دیتے ہیں اور جلن پیدا کر دیں اس لئے آپ کو کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کھانے میں کچھ فائبر یکتہار لینے ہی چاہیے کیونکہ دوستو ریسرچ میں ایسا پائے گیا ہے کہ جتنہ ادھک فائبر کھاتے ہیں ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں ادھک سے ادھک بینس سوپ اور سلاٹ کا پروک کرنا چاہیے کھاڑے میں میٹ کی جگہ سی فوڈ کھانا آپ کھا سکتے ہیں میٹ لے تو اس کی جگہ آپ سی فوڈ کو سامر کر سکتے ہیں اس کے بعد میں گریپ فاسٹ لیتے ہیں اس کے اندر فروٹ جیوز کا استعمال کریں اورنج جویس میں پولی کیسید ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کے کتر کو کم کرتا ہے گریپ جیوز میں فلیورنویڈز اینڈ ریزیرو اٹرپول ہوتا ہے جو آٹریز بلوک میں مدد کتا ہے یعنی کہ کلوٹنگ کو روکتا ہے جیادہ تر جویس آپ کے لئے اچھے بس تیان رکھنا ہے کہ وہ سوگر پری ہونے چاہیے اس کے بعد میں دوستو تھوڑی سی تو جانا کچھ نہ کچھ ہم کی سی ایکسرزائز نیمت کرنی چاہیے یہ دی آپ ڈیلی ٹوئنٹی منٹ تک بیائم کرتے ہیں تو آپ کا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے وقت پر جانا بھی اچھی باتیں اگر ڈانسیس کرا جوئنٹ کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے لیکن کم سے کم دن میں 20 منٹ کا کچھ بیائم جرور کرنا چاہیے اس کے بعد میں کھانے میں لیسون کا پریوک جمع کرنا چاہیے ریسرچ میں ایسا پایا گیا ہے کہ لیسون کھانے سے بلڈ پریشر کم رہتا ہے یہ کولیسٹرون کو بھی کم کرتا ہے اور ساتھ میں بلڈ شوگر لیور کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے عام طور پر سیزنل کوئی بھی پروبلیم نہیں ہوتی سیزنل جو بیماری ہوتی ہے اس کو در رکھا جا ستا ہے تو اس پرکار سے دوستو اگر کتنے جو اپائے میں نے بتایا آپ کو ساتھ ٹپس دیئے اس کو اگر فولو کرتے ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک چانسیس یا پھر ردے کی کوئی بیماری ہارٹ کی وہ کافی کم ہو جاتی ہے ایک پرکار کا ہیلتی ہارٹ آپ کو رکھ سکتے ہیں اور ایک لمب آئیو لمبے سمیت تک لمبی عمر تک بھی آپ ہیلتی پھر کر سکتے اور رہ بھی سکتے تو ٹھیک دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ہیلتی ہارٹ کے لیے جو اپائے بتا ہے ٹپس بتائیے ساتھ پرکار کی آپ کو پسند آئے ہوگی فولو بھی جاریو کریں کہ مجھے وشواس ہیں پر ویڈیو پسند آئے لائک جاریو کو دیجئے چینل کرنے تو سبسکرائب کیجئے ایک کومنٹ ہے تو کومنٹ جرور بھیجئے ملتے ہیں اسی ملیوں میں تب تکل جہین جہ بار تھنکس پروانجی